چیف جسٹس کا تفتیشی اداروں میں حکومتی مداخلت پر از خود نوٹس سماعت کل ایک بجے ہوگی نوٹس کے مطابق اہم افسران کی ٹرانسفر اور پوسٹنگ نظام انصاف میں مداخلت کے مترادف ہے مداخلت کی وجہ سے شواہد میں گڑبر اور غائب ہونے کا خدشہ ہے چیف جسٹس نے از خود نوٹس ساتھی جج کی نشاندہی پر لیا فوج کی وجہ سے عوام سکون سے سوتے ہیں یہ فوج ہی ہے جو سلابتدہ علاقوں میں جاتی ہے زلزلہ متاثرین کی مدد کرتی ہے کوئی دوپان ہو یا پھر وبا ہر جگہ آپ کو فوج ملے گی آمی چیف کا جی ایچ کیو میں فوجی اعزازات کی تقریب سے خطاب آئی ایس پی آر کے مطابق اٹھالیس افسروں کو ستارہ امتیاس تیس سپاہیوں کو تمغائے بسالت دیا گیا قوم مافیا کے خلاف خڑی ہو گئی ملک میں سیاست نہیں انقلاب آ رہا ہے عمران خان کا گجرہ مالا میں جلسے سے خطاب کہا زرداری کو پیسے کی بیماری ہے وہ بہت خوش ہے کیونکہ گالیاں شہباز اور نون لیگ کو پڑھ رہی ہیں یہ دونوں بھائی فس گئے ہیں آگے ان کے سمندر ہے پیچھے عمران خان عوام کو لے کر کھڑا ہے شہباز وزرعظم بن کر پوچھتا ہے کہ اب کیا کرنا ہے چیری بلوسم بھوٹ ایسے پالش کرتا ہے کہ اپنی شکل نظر آنے لگتی ہے جمعے کو ملتان جلسے میں لانگ مارش کی تاریخ نونگا عمران خان کا لاہور میں پی ٹائے وکلہ کنونشن سے خطاب کہا امریکی سازش کے تحت چوروں کو مسلط کیا گیا کسی صورت غلامی قبول نہیں کریں گے عوام میرے لیے نہیں اپنے اور اپنے بچوں کی حقیقی آزادی کے لیے نکلیں یہ ایف آئیے کی اوپر بیٹھ کر اپنے کیسز ختم کرا رہے ہیں سپریم کورٹ فیصلے کے بعد پنجاب حکومت خطرے میں پڑ گئی محنر فرقان کے بغیر حمزہ شہباز اکثریت کھو بیٹھے عمران خان نے جلاس پھولا لیا الیکشن کمیشن کے فیصلے تک انتظار کرنے کا فیصلہ قاف لیگ نے سر جوڑ لیے نمبرز گیم کے لیے بھاگ دور شروع حمزہ شہباز پھر جانگیر ترین کے پاس پہنچ گئے وزرعالہ بلوچستان خدوس وزنجوں کے خلاف تحریک ادم اعتماد جمع کروا دی گئی بی اے پی کے صدر جام کمال پی ٹی آئی کے سردار ریند اور اے این بی کے اصغر اچتزائی نے تحریک جمع کر آئی جام کمال کہتے ہم خیال گروپ پہلے دن سے ہمارے ساتھ ہے سردار یار محمد ریند نے کہا مطلوبہ نمبرز پورے ہیں حمزہ شہباز غیر خانونی طور پر وزرعالہ پنجاب ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر منوان عمل کرنے کی ضرورت ہے فواد چوہدری کہتے ہیں کل حمزہ کے خلاف عدالت میں پیٹیشن تائر کریں گے پنجاب نے ان کے پچیس ووٹ کم ہو گئے ہیں خود استیفہ پیش کر دیں ڈالر کی اڑان حکومت قابو پانے میں ناکام ڈالر کی ڈبل سینسری اوپن مارکٹ میں ڈالر دو روپے اضافے سے دو سو روپے کا ہو گیا انٹر بینک میں بھی ڈالر تین روپے چھبیس پیسے اضافے سے اکسون اینا نوے روپے پر جا پہنچا وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے امریکی ہم منصب کی ملاقات بلاول نے کہا کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے امریکی وزیر خارجہ ٹونی بلنکن بولے پاکستانی حکومت کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں معاشی تعلقات کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور ملک کو مزید قرض میں جکڑنے کی تیاری دوہاں میں پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات آئی ایم ایف فیشن چیف نے معیشت کے لیے فوری اور طویل مدتی اتنامات پر زور دیا وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کہتے ہیں مشکل فیستے کرنا ہوں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے